موسیقی اسلام علیکم پاکستان پروگرام کس میں کتنا ادم میں میں ہوں آپ کا ہوس محمد رہبان اور ویلکم ٹو آپ کو ورلڈ کپ ٹو تھاوزن نائی ٹائف ٹرانسمیشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ بتا کہ جتنے بھی کالرز ہیں جتنے بھی پاکستان کے شائقین ہیں جو دیکھ رہے ہیں اپنے مشوروں سے مستفید کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ لوگوں کی ٹی وی شکرین پر بھی موجود ہے مہمانوں کے ساتھ آپ کا تعریف کرواتا چلوں اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا میچ بیسیکلی نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کا بہت بڑا میچ ہے دونوں ٹیموں میں جو ون کرے گی سمی فائنل میں جائے گی اور اگر دوسرے معنی میں دیکھا جائے تو پاکستان کا آج کورٹر فائنل بھی ہے میں اپنے آج کے میچ کے بارے میں تجزیہ کریں گے اور مہمانوں سے ان کے بارے میں پوچھیں گے میرے صاحب موجود ہیں ہمیشہ کی طرح کاملہ رفیق صاحب موٹیویشن اور سپیکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سینئے تجزیہ نگار بھی ہیں کرکٹ کے حوالے سے کافی جان پہچان رکھتے ہیں اسلام علیکم سر پروگرم کس میں کتنا ادم میں آپ کو خوش آمدید اور آپ جو کہے جان ہی گئوں گے عداد و شمار کے حوالے سے آسوا جبیل صاحب ابھی میرے صاحب موجود ہیں اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرم کس میں کتنا ادم خوش آمدید اور کرکٹ کے پچاس سالہ تجربے کے حوالے سے جنہوں نے ہر قسم کی کرکٹ کھیلی ہے دیکھی ہے کرکٹ کی ساری بہارے دیکھی ہیں جناب چھیدہ لاہوری صاحب اسلام علیکم سر چھیدہ جی آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرم کس میں کتنا ادم اور اگر کامنا صاحب میں سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا بات کرنا چاہیں گے کل کے میچ کے بارے میں تھوڑی سی اگر بات کر لی جائے انڈیا نے تین سو چودہ رنگ کا حدف دیا لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم دو سو چھاسی رنگ بنا سکی تو اس وقت جو بنگلہ دیش ہے آورال جو ہے 300 ٹچ کر رہی ہے 300 کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہی ہے کہ وہ اچھا سکور کر رہے ہیں اور ان کے ڈیپٹ سے بھی سکور ہو رہا ہے لیکن کل ایک رسم ادا ہوئی تھی میچ کی اس کا کوئی جو ہے انڈیا نے بڑے آسانی سے وہ میچ جیتا حالانکہ 286 تک پہنچے لیکن میں کہوں گا آسانی سے میچ جیتا اس میں کوئی ایسی جگہ پہ آپ دیکھ لیں اچھا کیلے ہیں نظر آ رہا تھا لیکن لمبی پارٹنرشپ جو ہے جو ہونی چاہیئی تھی اوپر سے وہ نہیں نظر آسکیں کیونکہ تمیم کا آؤٹ ہونا جو ہے وہ ان کو بڑا نقصان دے گیا تھا اور کل کا میچ بڑا ہیزی لی میں یہ کہوں گا کہ انڈیا نے بڑے آرام سے اپنے پاکٹ میں ڈالا اور سیمی میں انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے وہ کنفرم کر لی ہے ریزرب کروا لی ہے اور بزنس کلاس میں گئے ہیں وہ چلے آج کے میچ کے بارے میں اگر بات کریں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے حوالے سے تو ورلڈ کپ میں دونوں کے انگلینڈ جو ہے تین میچز اپنے نام کر چکی ہے ورلڈ کپ کے میچز میں اور نیوزیلینڈ پانچ میچز جو ہے وہ اپنے نام کر چکی ہے کیا کہتے ہیں آج کے میچ کے حوالے سے کوارٹر فائنل دیکھا جا رہا ہے پاکستان کا جی بالکل کوارٹر فائنل ہی کہیں گے پاکستان کا اور ایسا کوارٹر فائنل جو ہم نہیں کھیلے پاکستان نہیں کھیلے لیکن پاکستان کے لیے ہے میچ بہت بڑا آپ دیکھیں کہ کیونکہ جیسے پاکستان انڈیا تو ایکسپسنل کیسیز ہوتے ہیں لیکن ان کی بھی آپس میں بڑی لگتی ہے نیوزیلینڈ کی انگلینڈ کی کافی لگتی ہے لیکن نیوزیلینڈ بڑی سویسٹیکیٹڈ ٹیم ہے بڑے مینرز میں رہتے ہیں کبھی نہیں دیکھا آپ نے ان کو کہ ان کا بولر زیادہ ان کے بارے میں آپ کے سکتے ہیں کہ پروپر پرفیشنل ٹیم جیسے بیٹسمن کو گھوری ڈالنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتے وہ بڑے اچھے ڈیسنٹ رہتے ہیں بڑے سیولائزڈ ہوتے ہیں لیکن جو ان کا میچ ہوتا ہے انگلینڈ سے ہمیشہ وہ بڑے زبردست کانٹے دار میچ ہوتا ہے آج پوری امید ہے مجھے رخواہش بھی کہہ لیں کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ ڈامینٹ کرے گا اور پاکستان کے حق میں بھی یہی ہے کیونکہ اس کے بعد رنڈیٹ والا معاملہ تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ یار اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے ایسے جیتنا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا اگر نیوزیلینڈ جو ہے وہ میچ جو ہے ہار جاتا ہے دین ایک ٹیبل سامنے آئے گا اس ٹیبل کے مطابق ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم نے کتنا سکور کرنا ہوگا کتنے بی آؤٹ کرنا ہوگا کتنی بیٹروں سے جیتنا ہوگا تو کافی وہ آج کے میچ میں یہ بڑے انٹرسنگ بات ہے کیونکہ ہار جو ہمارے شائعین یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کو اگلا مارجن ملتا ہے اگر نیوزیلینڈ آج کا میچ جو ہے وہ ہار جاتی ہے تو اگر کیانا میں جیت جاتی ہے پھر تو آپ نے بتایا کہ ہمارے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا لیکن اگر ہار جاتی ہے تو پھر اچھے مارجن سے ہارے تاکہ ہمیں آگے جانے میں جو ہے نا اگلا حدف آسان جو ہے ہمارے لیے ہو بلکل دیکھیں عبدالرحبان جب بات پوائنٹس پر آتی ہے تو پھر ایزی ہوتا ہے ان کے پوائنٹس آپ نے دیکھنے دس ہیں اس کے گیارہ ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک زیادہ ہے اور پورے ٹورنمنٹ میں بنگلہ دیش نے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ون سائیڈ میچ اس نے نہیں دیا ابھی آپ کل کا میچ کہنے کے رسم ادا ہوئیے لیکن پھر بھی وہ ٹو ایٹی سکس دوستو چیاسی وہ تچ کر گئے ہیں کر گئے ہیں اور ان کے گیارہ پلیئر ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے گیارہ پلیئر تمام ٹورنمنٹ میں نظر آ رہے ہیں کہ وہ نیچے سے اگر دیکھیں بولنگ میں بیٹنگ میں ہر جگہ پہ ان کا ہر پلیئر بڑے اچھے ریدم میں بھی نظر آ رہا ہے کمپلیٹ ہے پاکستان کو ایسا ایک ہی میچ ملا جو پہلے ملا تھا وہ انگلینڈ کے ساتھ اس کے بعد وہ ریدم میں آ گیا لیکن ہمیں اصل میں بیٹ بیچ کیوں آ گیا پاکستان میں جو ایک میچ ہم نے آ رہا تھا ون زیرو فائیو وہ ہی ابھی تک ہمارے گلے پڑا ہوا ہے وہ ہمیں اس کے بعد ہم اسے کبر نہیں کر پائے ہم پلین نہیں کر پائے ہم نے بڑے نیرو میچیز جیتے قریب آ کے جیتے مارجن والے میچیز نہیں ہم بنا سکے کامنا صاحب ایک اور بات دیکھنے میں آئی کال انڈیا نے اپنے سپینر کام کیے تھے فاس پولر زیادہ انہوں نے اٹیک کیا پاکستان کو بھی اسی حکمت عملی کے تحجو ہے منگلہ دش کے خلاف جانا چاہیے دیکھیں کلدیب کو ریسٹ دیا کلدیب کو ریسٹ دیا ہے کلدیب بڑا اچھے قوام میں جا رہے ہیں اور وہ سیمی میں آئیں گے سیمی میں نظر آئیں گے کیونکہ جو لیپ ہنڈر جب لیک بریک کرتا ہے عبدالرحمن بڑی ڈینجرس بول اس کی ہوتی ہے اور کلدیب تو ڈینجرس سے بھی اچھے بولنگ کرتا ہے چلیں پروگرم میں پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں خوش آمدی صاحب پروگرم میں صاحب کیا کہیں گے صاحب میں بس یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آج میوزلین بھیجا ہے کہ پاکستان کے لئے چانسس پر جائے ٹھیک ہے جی بالکل اور انڈیا نے تو خود ہی میٹ دیا ہے اسی لئے دیا ہے کہ پاکستان کو چانسس نہ بنیں اگر پاکستان ٹیمی فائنل میں آئے گا تو انڈیا سے ہی میٹ ہوگا پاکستان چوتھے نمبر پر ہوگا تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ انڈیا سے ہی میٹ ہوگا ان کو ڈر بھی یہ چیز کا لیکن انشاءاللہ ہم سیمی فائنل میں آئیں گے اور ان کو ہرائیں گے آکر صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا یہ بڑی زبردست بات کی اور آورال بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سمی فائنل کے لئے پاکستان سے تیاری کی جاری ہے کہ سمی فائنل میں اگر ان کو نہ آنے دیا جائے تو بہت آسانی سمی فائنل اپنے نام کریں اور اگر انڈیا پاکستان کا سمی فائنل ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس بار جو ہے وہ پاکستان نے اپنے نام کرنا ہی کرنا ہے کاملان صاحب فلکل ایسا ہی ہے ہم نے چیمپنن ٹروفی میں بھی پہلے میچ آ رہا اس کے بعد جیت گئے تھے انشاءاللہ پاکستان جیتے گا لیکن جو میچ ہوا پہلے انڈیا کا اور پاکستان کا وہ ایک ٹریڈیشنل آپ کو چیز نظر آئی اسی طرح سے جیسے ہر ورلڈ کپ میں ہوتے ہیں ہر ورلڈ کپ میں ہوتے ہیں اس کے بعد جو ایموشنل ٹچ آیا جسے کہہ لیں کہ کہانی میں ٹویسٹ آیا ورلڈ کپ میں ٹویسٹ آ گیا ورلڈ کپ میں ٹویسٹ آیا پاکستانی پلیئر جو تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے کم بیک کر سکے اور بڑے اچھے طریقے سے واپس آئے بڑی بڑی ٹیموں کو آپ دیکھ لیں ہم نے ہرایا صرف پرابلم وہی آئی جو پہلی بات پہلا ایک سو پانچ والا میرے جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سر اسلام علیکم والیکم السلام سر سر بات کر رہا ہوں کمرزمان بٹو سر خوش آمدی سر پروگرام میں کیا کہیں گے سر تینکیو سر یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج انگلینڈ جیت جاتا ہے نیو گلین سے تو سر کتنے مارجن سے جیتے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا مطلب ہے کہ کم از کم کتنے سکور سے جیتے ہیں تو پاکستان کے لیے برابر جتنا جو ہے پاکستان کیلئے بیت رہے گا اگر آج انگلین چیتے ہیں سار سار رانتے کتنے رانتے انگلین چیتے تو پاکستان کے لیے بیت رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ کمر صاحب آپ کی کول کا کمر صاحب اس سوال کا آپ سے جواب لوں گا لیکن میں چھیدہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا آج جو ہے گوروں کا میچ ہے چھیدہ جی کوئی گوری بغیرہ کی کول آئی آج آپ کو کوئی تجزیع کے لیے چھتا جی ہے دو گھروں کا میچ ہے آپ کی جو پسند دیدہ من پسند جہاں سے آپ کو تجزیوں کے لیے کالز آ رہے گی میچ کی بات ہے نا گھرے ہیں آج تو تیڑی تائی بھی کہہ رہی تھی بہت وڈا میچ ہے تو گھروں کا ذکر نہ کر وہ دیکھ رہی ہے تو میچ کا ذکر کر گھروں کا ذکر نہ کر سلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام علیکم السلام جی میں عمران دوبئی سے خوش آمدید پروگرام میں کیا کہیں گے سر جی میں تین سوال ہے پہلے جو آخوانستان و پاکستان ملیشتان تو بہت دعا کرتا تھا کیونکہ اس ٹیم آیا تھا کہ پاکستان بلکل بری احلات میں تھا لیکن ازر تو ہم لوگ پردیس میں ازر تو اور ملک آزمی میں پہلے بھی کال کیا تھا پھر ہم روم سے بہت نہیں نکل سکتا تھا کیونکہ آواز ہوتا تھا بولتے ہم جیتے گا ہم جیتے گا لیکن اللہ ہم پر پردہ ڈال دیا ہے بچہ یہ دعا تھی کون کی دعا کی لیکن پاکستان میں جیت گیا ہے ابھی دوسرا بات یہ ہے یہ ابھی جو آج کا میچ ہے انگلینڈ پر مقابلے نیزلینڈ اگر نیزلینڈ کا صحیح سے بھی گیارہ پوائنٹ ہے اور انگلینڈ کا دس پوائنٹ ہے اگر انگلینڈ جیت جائے تو بارہ پوائنٹ پر چلا جائے گا تو پھر کیا حساب ہوئے گا اگر یہ انگلینڈ میں جیت جائے گا تو پھر پاکستان کو کیا کرنا پڑے گا آواز نیزلینڈ میں جیت جائے گا تو پھر تو پاکستان کو صرف جیتنا پڑے گا اگر یہ میچ انگلینڈ جیت جاتا ہے تو پھر کیسے ترتیب سے یہ میچ ہوگا کیا ترتیب ہوگا کیونکہ پاکستان کو کتنا رنگ بنانا پڑے گا یا بنگلش تین سو رنگ بنے گا تو کتنے اور میچ کر گی عمران خان صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا دبائی سے آپ کال کر رہے تھے کامران صاحب یہ آج مجھے لگتا ہے کہ آج اسی کے اوپر زیادہ بات ہوگی اور یہ سوال بھی میں آپ کی طرف جمع کروا دوں گا میں نے نوٹ کر لیا ہے جی بالکل آسفہ جبیل صاحبہ کی طرف آوں گا کیونکہ ٹاوس کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے تقریباً ابھی تین سے چار منٹ رہ چکے ہیں اور کچھ آپ سے میچ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے اور کچھ آپ سے ٹاوس کے حوالے سے پھر چھیدہ جی کی طرف جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بات یہ ہے کہ آرم الغیبی والشہادہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام التمام فیصلیں موجود ہیں اور محفوظ ہیں باقی جتنا دیکھا جا سکتا ہے علم العداد کی روح سے جو آج دیکھا گیا ہے کہ آج کا ٹاوس جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم اپنے نام کر سکتی ہے انگلینڈ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں انگلینڈ کے جیتنے کے چانسز جو ہے آج کے محفوظ بھی زیادہ ہے یہ کالر محفوظ موجود ہیں جاویج شہدری صاحب السلام علیکم صاحب السلام کیا حال ہے بھائی خوشاندی صاحب پروگرام میں صاحب الحمدللہ آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں سپورٹ کے حوالے سے اور آج کے محفوظ میں جو نا اگر نیوزیلینڈ تاسمم کر کے خود کیلے لیتا ہے اور تارگرد دیتا ہے اچھا تارگرد دیتا ہے تو انگلینڈ سے اچھیو نہیں ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کے بھی اچھا شکون ہوگا بہت شکریہ جاویج شہدری صاحب پاکستان کی بھی یہی دعا ہوگی کہ تاسم جو ہے وہ نیوزیلینڈ ہی جیتے تاکہ دسین کرنے میں اس کو آسانی ہو جو وہ چاہتا ہے اس کی وہی خواہشات ہوں لیکن آپ کے دادو شمار کے حوالے سے انگلینڈ کا کہا ہے اور یہاں پر عبد الرحمن بھائی صاحب ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میرے خیال میں ہمیں اس قدر محنت کرنی چاہیے تھی کہ ہمیں اپنے لئے تو دعائیں کرنی ہی تھی یہ ہمیں پتا تھا اور ہم پر فرض بھی تھی لیکن یہ نوبت نہ آتی کہ ہم دوسرے انڈیا کے لئے بھی دعا کر رہے ہوتے بیٹھے ہم دوسری ٹیموں کے لئے بھی کر رہے ہیں چلے خیر وقت ہے آپ کرنی ہے کرنی تو پڑیں گی لیکن ہمیں ان چیزوں کا ذرا دہان بلکل کامران صاحب بڑا معصوم آنا صاحب میرا ادھر ایک سوال ہے آپ کے ساتھ کہ اس وقت جو ہے نیوزیلینڈ کو بھی دیکھا جو ویسس انڈیسز پورا ٹورنمنٹ میں یا کرکٹ میں کہیں بھی ہمارے جو پاکستانی شائعین کی جو دل کی دھڑکنیں ہیں ان دونوں ٹیموں کے ساتھ بڑی ملتی جلتی ہیں سپیشلی ہم کہیں بھی ہوں اگر پاس میں بھی بات دیکھی جائے بڑے ٹورنمنٹ سے ہم باہر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہماری فیورٹ ٹیمیں ہیں یہ کسی طریقے سے اوپر آئے ہیں نیوزیلینڈ کے بارے میں بات نیوزیلینڈ کے بارے میں بھی یہ دوسرا یہ دوسرا جو ہے یہ لیگ ٹورنمنٹ ہے اس سے پہلے نینٹی ٹو میں ہوا تھا ہر ٹیم دوسری ٹیم سے کھیلتی تھی اور اب یہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ ہوا عبدالرمان کی بڑا سیچویشن آزی تھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا نیوزیلینڈ کسی سے نہیں آ رہا پورا ٹورنمنٹ کسی سے نہیں آ رہا اور لاسٹ میچ تھا جس کا نیوزیلینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان کے بڑے اچھے پوائنٹ سے وہ سیمی میں پہنچ چکے تھے تو پاکستان نے ان کو ہر آیا تھا تو اس لیے ہم کہیں گے کہ بڑی ہمارے بڑے اچھے چلیں کمبیک کرے آج کیونکہ اس کی جو ہے ہار کا سکتش ہوگی اور آج بھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اس ٹورنمنٹ میں وہ پاکستان کے علاوہ کسی سے نہ ہار ہے یہ انگلر کو بھی آیا ہے یہ کالرن میں حساب موجود ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام خوشان دی سر بابا یہ جی بابا اپنا اوپنر سے بھی بات کر رہے ہیں اوپنر اپنا اپنا ٹی وی کی آواز کرینلی بند کر لیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے آپ کی آواز میرے تک پہنچ پائے گی میری بھی سن پائیں گے آپ اپنا اوپنر سے ہمارے صحیح طریقے سے نہیں چل رہے ہیں اور اپنا نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنی کال کا اچھے کل یہ اوپنر والا سوال بھی ہمارا غالباً رہ گیا تھا کل بھی کالر نے کال کی تھی عبدال صاحب تھے رائیوینڈ سے جنہوں نے کال کی تھی اور اوپنر کے بارے میں پوچھا تھا اور آج اس کے بارے میں پھر پوچھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں پھر اس کے بعد ایک میوزیل اپنر میں اس میں چھیتہ جی کے ساتھ جاؤں گا جنہوں نے کل بڑا پیرا تفسرہ کیا تھا کہ یار پتی جے پانجوں سے ٹیم نہیں بنتی ہے تو اس کے علاوہ کیا تفسرہ کیا جائے عبدالرحمن آپ کے پاس اپشن ہی نہیں دی گئی آپ کے پاس اپشن ہی نہیں دی گئی تھی آپ کے جب بورڈ پہ آپ کے پاس جو اوپنر ڈیکلیئر کیے گئے تھے وہ دو اپنر ڈیکلیئر کیے گئے تھے آپ کے پاس ہاری سویل اوپنر موجود ہے آپ کے پاس ڈوینٹی ٹوینٹی کا بیسٹ اوپنر موجود ہے بابر آزم آپ کے پاس حفیظ بھی موجود ہے جو ساری زندگی اوپننگ کرتے رہے ہیں ٹیسٹ میں بھی اور اس میں بھی لیکن انہوں نے کسی قسم کی کوئی آپشن دی ہی نہیں تو اس لیے بھی جو بھی ہمارے پاس موجود ہیں ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ جی اللہ ان کو کامیاب کریں کالرمیسا موجود ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کریں اسلام علیکم جی والیکم سلام صاحب میں آپ کے سوال کرنا چاہتا ہوں جی جی آپ کس سلام کو دون چانل سے جی یہ تو انگلینڈ جی دیں گا تو پرکستان سے اچھی رنگل سے جیدنا پڑے گا جی جی اگر دون چانل جی دیں گا تو پھر انگلینڈ تو جلا جائے گا جی سر اپنا کرنی نام بتا دیں آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میرا نام شہزاد ہے میں جسدہ سعودی عربہ سے بات کر رہا سر زبردہ سر خوش آمدی سر پروگرام ایک مردہ پھر سعودی عرب سے دبائی سے الحمدللہ قوز کا سسلہ تو آپ کا سوال کا جواب سر ابھی آپ کو ملتا ہے کہ آپشنز کیا ہیں شہزاد علی صاحب ہمیں سعودی عرب سے کال کر رہے تھے کہ آج کے پاکستان کے پاس دو آپشنز ہیں ایک آج کی آپشن ہے اور ایک اپنے میچ کی آپشن ہے دیکھیں اس میں دو کالر سے ہمارے کمر صاحب نے بھی کہا عمران صاحب نے بھی کہا اور اب یہ کالر نے بھی یہی بات کہی ہے تو مارجن کا پتہ ہمیں آج کے میچ کے بعد چلے گا اس سے پہلے نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ آج کے میچ میں ابھی نیوزیلینڈ جس جگہ پہ موجود ہے وہ رنڈٹ ہتمی نہیں ہے ان کے لیے انگلینڈ کے یہ ہے کہ انگلینڈ جو ہے اگر میچ جیتا ہے تو پھر وہ ٹویل پہ جائے گا ادرمائز وہ جہاں کھڑا یہیں پہ جا رہے تو پاکستان آ جائے گا بہت آسان ہو جائے گا یہ نہیں کہ ہار جی سے ایک راستے جو ایک میر ہو جائے گا یہ میچ ختم ہوگا تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارجن کیسا ہوگا اس سے پہلے ابھی ہم بالکل نہیں کہیں اس میں ایک اور سوال ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کریں سلام علیکم عبدالحفیز صاحب عبدالحفیز صاحب عبدالحفیز صاحب بات کر رہے تو خوش آمدی صاحب پروگرام میں کیا کہیں گے میں یہی کہہ رہا ہوں عبدالحفیز صاحب مقال کے محمد حفیز کو کھلانا چاہیے ٹھیک ہے عبدالحفیز صاحب و شبیہ جہاں ازاد کشمیر سے میں کال کر رہے تھے اور امام حقب نے نام کی طرح ان کو حفیز صاحب سے بھی پیار ہے اس پر کہہ رہے تھے کہ ان کو کھلانا چاہیے از اپنے رب جیسے ابھی بات ہو رہی تھی اچھا کامنا صاحب ایک سوال ہے میرا آپ کے ساتھ اس کے بعد میں آپ کی طرف اس سوال کا جواب لینے کیلئے ہوں گا لیکن مچھیدہ صاحب کی طرف جاؤں گا سوال میرا یہ ہے کہ آج کے میچ میں اگر نیوزیلنڈ ہارتی ہے تو اس کو کتنے مارجن کے ساتھ ہارنا چاہیے تاکہ پھر اس کے زیادہ مارجن سے ہارنے سے ہمیں کم مارجن سے آگے جیتنا پڑے گا ہمارے سپیس جو ہے وہ اس کا بھی ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ ایک الگ ہی کرائیٹیریا اس کے لیے سیٹ کیا جائے گا ایک کالرمیسہ موجود ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں بلال پورے والا سے بات کر رہا ہوں خوش آمدید بلال بیٹھوگرام ہے کہ اگر ہم فخر زمان کو بٹھا کر اور بابرازم سے اوپن کروائیں اور نیچے ہم حسنین کو واپس لیں تو یہ کیسا رہے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال بھائی آپ ہمیں بورے والا سے کال کر رہے تھے فخر زمان آج کل ذرا اوپنرز کے بارے میں کافی ڈسکشن ہو رہی ہے پہلے ہسنین کافی ڈسکس ہو رہا تھا چیدہ جی آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو ہے نا میرے شائعکین جو ہے نا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا تائی والا راز بھی کھول دیں کہ تائی کی اینٹری کیسے ہوئی آپ کی تائی ریکھا کی اینٹری وہ تڑ وہ تو نام کی ریکھا دی اصل ریکھا تو تیری تائی ہے کیا بات اور جو تُو بات بات پہ ریکھا ریکھا کرتا ہے نا لگتا ہے تُو نے یہ نہیں دیکھا یہ نظر آ رہا ہے نا تجھے ہاں تو تائی کا ذکر کر رہا تو بیسے مجھے یہ بتا مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کئی تُو میرے اوپر نیب تو نہیں لگی ہوئی بلکم اوہ نہیں چھتا یہ نیب نیب والا کون سے بات ہے کولر میں سا موجود ہے میں آتا ہوں آپ کو اپنی پوری جسٹیفیکشن دوں گا آپ کو اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کریں راشد علی ذلو بدین سے خوش آمدی صاحب پروگرام میں کیا کہیں گے میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ ذلو بدین پاکستان میں پاکستان کا کوئی اسپورٹ چینل کی نہیں جلتا ٹھیک ہے بہت شکیہ راشد علی صاحب بہت شکیہ آپ اس کا سوال کا جواب آپ کو ملتا ہے کیوں نہیں چلتا یہ کیول اپریٹر جی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں جی شیدہ جی کیسے انٹری ہوئی تو پہلے اس کا جواب دے تو کئی نیب تو نہیں لگی ہوئی ہے شیدہ جی میرا تو سیدھا سیدھا سا سوال ہے شائقین جاننا چاہتے ہیں ریکھا جی سے آپ نے معافی مانگی ریکھا جی سے آپ نے محبتوں کے اظہار کیے اصل ریکھا تائی ریکھا ہے اشڑ تو وہ ہے نا تو راز بھی تو کھوڑ رہا ہے نا تو آپ نے خود ہی بتایا کہ سرادپار سے جو ہے ریکھا کہ ساتھ آپ کے تانے بانے تو سوال کرتا ہے تو جواب دیتا ہوں نا جیسے وہ نیب فیلیں کھول رہی ہے تو بھی میری دبی فیلیں کھولی جا رہا ہے یہ تو ہمارا حق ہے نا اتنا تو جاننا چاہیے کہ آپ کے تجربے سے ہم بھی مستفید ہوں چڑھ پتر بتا دیتا ہوں بہت شکریہ آپ کا باڑ کا موسم تھا اچھا سڑسوں کے پھول کھل رہے تھے اور اپنا پھول کھل رہے تھے اور گڑیاں شڑیاں تیار ہو رہی تھی کامران صاحب یہ بڑی انہیں بات کی ہے گڑیوں والے چیدہ جی پچھلی مرتبی بسانت پہ کافی زیادہ اموشنل ہو گئے تھے تو میں کالر کی طرح جا رہا یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے اسلام علیکم کون صاحب کھاں سے بات کر رہے ہیں جی چیدہ جی یہ کیا ہمارے ملک میں بسانت کا تہوار ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی آپ کے منظر کے اس وقت بھی گڑیاں اور شڑیاں بھی کیا بات ہے تو اسی بسانت پہ تو تیری تائی کی انٹری ہوئی تھی اچھا کیونکہ چیدہ کرکٹر بھی ہے اور پتنگ باز بھی ہے یہ ویسے پہلی مرتبہ خبر جو ہے ہم نے لوڑ کی ہار کھیڑ کھیڑی ہوئی ہے تو باہر کا موسم تھا سرسو کے پھول کھل رہے تھے گڑیاں تیار ہو رہی تھے اور اپنا وہ پتنگوں کو تلا میں ڈال رہے تھے اچھا اور ایک اور بات بتاؤں تجھے بلکل بلکل شاہی کلے کے بار دور کو مانجا لگ رہا تھا یہ بھی بڑے سین ہوتے تھے کامرہ صاحب وہ دور کو جو مانجے لگاتے تھے دیکھا تنے وہ نہیں مجھے تو ہمیں پتا ہے کہ وہ اس طریقے سے لیکن جس جگہ کا آپ بتا رہے ہیں وہاں تو نہیں یہ اندرون لور کی سکافت ہے یہ شیدہ جی بتائیں گے وہ ایک سیڈ پہ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا دوسری سیڈ پہ دوسرا بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ دور کو پکڑ کے پھر ایسے مانجا لگاتے تھے تیز کرتے تھے جب پیچہ لگنا ہونا تو پھر دوسرے بندے کو کہنا ہے وہ کٹا شیدہ جی آپ کی تو بہت گڑیاں کٹی ہوں گے گڑی پہلے کبھی نہیں کٹی لیکن جب تیری تائی آئی آئی آئے تو گڑی کٹنا شروع ہو گی وہ کیسے ہم چڑے ہوئے تھے اپنے وہ تھینکیو ٹینک کا بندہ ہے نا وہ تھینکیو ٹینک کا بندہ پتر تھینکیو ٹینک اس کا وہ بندہ ہے پپا بات وہ بتایا تھا میں نے تجھے بلکو بلکو اس کی چھت پہ چڑے ہوئے تھے ہم اپنے پتانگ کو اوپر اڑا رہے تھے تا کہ کوئی گڑی آئے تو بہو کٹا کرے اور چار گارے چھوڑ کے تیری تائی نے اپنی گڑی اڑائی ہوئے اوہ اچھا ادھر پھر چھیدے کی آنکھ لڑی ہے تیری تائی سے تائی کی بھی گڑی اڑاتی تھی ہاں تیری تائی کا تجھے نہیں پتا اس نے اپنے دور میں بڑی گڑیاں اڑائی ہیں بہت روڑے رہے ہیں اس نے تو چھیدہ آ گیا تو آپ پھر چھیدے کی گڑی کٹتی ہے تو ملاکات پھر ایسے ہوئی تھی کہ تائی نے جب گڑی اڑائی ہے تو چھیدے نے کہا اس کے ساتھ پیچہ ڈالا ہے اور جب پیچہ ڈالا ہے تو میں پیچے کی پوری سٹوڈی سنتا ہوں چھیدہ جی کالر میں صاحب موجود ہے کیونکہ میچ کے بارے میں بھی وہ جاننا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم کون صاحب کان سے بات کر رہے ہیں حمالیکم سلام زاکر صاحب بات کر رہا ہوں سنو جات ہوئے خوش آمدید پروگرام میں سر کیا کہیں گے شکریہ یار یہ بات کہوں گا کہ پاکستان میں کرکر کا تینل کیوں نہیں چل رہا ٹھیک ہے زاکر صاحب بہت شکریہ آپ کی کال کا جی چھیدہ صاحب تو گڑی آپ کی کٹی نہیں تھی اور تائی سے آپ نے گڑییں کٹوانی شروع کر دی کہ تائی نے کٹنی شروع کر دی مجبور ہی تھی نا جب انسان کو کسی چیز کو پانا ہو نا تو نیمہ دا لینا پڑتا ہے یعنی گڑی کٹوانی پڑتا ہے گڑی کٹوانی پڑتی محبت ہو گی تھی پہلی نظر والی تو تیری تائی سے جب گڑی کٹوانی ہے تو پپا کہتا چیدے تو نے ساری زندگی کسی سے گڑی نہیں کٹوانی اور تائی سے کٹوانی ہے تو اب پھر تائی کا بھی پتہ چل رہا تھا کہ چیدے کی میں گڑی کٹ رہی ہیں تیری تائی بہت اچھی گڑی اڑاتی تھی تو اسے پھر پتہ ہو گئی چیدے جی اس وقت بھی دماغ میں زین میں ریکھا چل رہی ہوتی تھی اتڑ تو پھر بیچ پچا کے وہ ریکھا کو بیچ میں لے آتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں آج تیری تائی دیکھ رہی ہے اور میں کیبل بھی نہیں جاڑ گیا ہے چیدے جی کولر کی طرف جا رہا میں آتا ہوں آپ کی طرف جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں خوش آمدی صاحب پروگرام میں کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں گا کہ پاکستان لوگوں نے ہمارا حقینک بن کر لیا ہم 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 چیدہ جی آپ کی طرف آتا ہوں کون صاحب سوالات کے جواب کپ ہی اکٹھے ہو چکے ہیں اور میں یہ جانا چاہوں گا جو سوال آپ کی طرف چھوڑ کر گیا تھا کہ اگر آج نیوزیلنٹ ہارتی ہے جو کہ پاکستانی کی دوائیں ہیں کہ وہ نہ ہارے اگر وہ ہارتی ہے تو اس سے بگ مارجن سے ہارنے کا پاکستانی ٹیم کو فائدہ ہوگا بلکل رحمان ایسا ہوگا کہ جب وہ مارجن سے ہاریں گے اور یا زیادہ وکٹس پرس کریں وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں آل ٹیم آؤٹ ہوئی تھی پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے ٹو ہنڈرڈ سے نیچے نیچے اور انگلینڈ اسے جلدی عبور کر لیتا ہے ایک وکٹ پہ یا دو وکٹ پہ اور ایوریس آت آٹ پہ لے جاتا ہے تو منس ہو جائیں گے وہ ابھی بڑے اچھے پوزیشن پہ ہے نیوزیلنٹ نیوزیلنٹ نے جو میچز جیتے ہوئے وہ اچھے میچز جیتے ہوئے تو ان کو ایک تو مارجن سے وہ آرے ہیں پھر پاکستان کے پاس ٹیبل کلیر ہوتا ہے اس سے پہلے ابھی ہم میچ سے پہلے ابھی ہم کچھ نہیں کہا سکتے ہیں سلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر میں نوازشاہ سے نیچے گرہ کر رہا ہوں ششاندید پروگرام میں کیا کہیں گے آپ ششاندید پروگرام میں کیا کہیں گے آپ ششاندید پروگرام میں کیا کہیں گے آپ اگر آج نیوزیلنٹ انگلیٹ سے ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان کو سنی سائز میں پھرچنے کے لیے کتنے اجام پھرچنے کے لیے زبادہ دوسرے ہیں آج اسی سوال کے جوابات یہ نیوزیلنٹ میں ملا دے میرے خیال میں ویلیم سہن سمجھ آئے کہ آج پاکستان میں کتنے وہ مقبول ہوئے ہیں اور پاکستان ان کے لیے کتنی دعائیں کر رہے ہیں تو یہی چیز ہے یہی سوال ہے انگلینڈ بھی اپنی پرانی رسوماتوں نہیں ادا کر دے گی آج جس طریقے سے اس نے انگلینڈ کا میچ بتا رہے تھے تو آج وہ اچھے مارجن سے جیتنے کی بجائے تاکہ رن ریٹ جو ہے پاکستان کی فیور میں نہ جائے وہ گئی نیوزیلنٹ کے ساتھ تائینا دارے نہیں ایسا نہیں ہوگا ہماری سوچو انگلینڈ کے بارے میں گئی تھی ایسے اور وہ بھی اس لیے گئی تھی کہ ہم سب کو پہلے چیز سمجھ آگئی تھی کہ پاکستان کو باہر کرنے کا مقصد نہیں تھا اگر اس جگہ پہ کوئی اور ٹیم ہوتی اور انگلینڈ ان ہونا چاہیی تب بھی یہی ہونا بلکل ایک کالر میسا موجود ہے اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں علیکم السلام میں آشف خوشحاب سے بات کر رہا ہوں خوشحاب دید کاشیب بھائی کیا کہیں گے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو اگلے میچ میں حفیظ بھائی کو اپن کرونا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ کاشیب بھائی آپ کی کال کا اچھا حفیظ کو اپن کرونا چاہیے تین سوال جو ہے اسی کے اوپر کالرز کی یہی سوال ہے حفیظ کو اپن کرونا چاہیے آپ کے کہتے ہیں نیچے بھی بیس پچیس تیست کر رہے ہیں اور وہی انپرفیشنل شورٹس کے اوپر آوٹ ہو رہے ہیں چانس دے دینا چاہیے اب بلکل کر سکتے امام الحق کی طرح ریپلیس کرنا کیونکہ فخر زمان کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں کیا جا سکتا پورے دیکھ لیں کہ یہ میرے خیال میں امام اللہ کو کھلایا گیا تھا کیریر بنانے کے لیے کیریر ختم کرنے والی بات ہوگی باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے کہ اس ورڈ کا میں بھی مجھے چلی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں خوش آمدی صرف پروگرام میں کیا کہیں گے خدا بک صاحب کیا کہیں گے آپ خدا بک صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں ایتنگ کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہوگی ان کی دوسری مرتبہ کال ڈسکنیکٹ ہوگی ہمارے ریگلر کالر ہیں جی جی تو ایسا ہی ہے کہ اب جتنے بھی ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں نظر اس کے مطابق یہ دیکھا جائے تو انگلینڈ کو ان کرنا تھا اور دوسری بات جو آپنرز کی بات کر رہے ہیں تو آپنرز میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے دونوں اپنرز کچھ نہیں کر رہے ہیں اگر کرتے بھی ہیں تو فورٹی فیفٹی فورٹی فیفٹی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس سلے جاتے ہیں تو کوئی لمبی اننگ نہیں ہے پہلے تین نمبرز میں سے بابا رازم اور دو اپنرز ہمیں آج نیکس میچ میں جو ہمارا بنہ دیس سے ہوگا ایٹ لیس ایٹی ون ہنڈر کالر میں سا موجود ہیں جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کریں علیکم اسلام میں عویس لاہور کے ہوں فشامدید ویس بھائی کیا کہیں گے آپ میں کہنا جا ہوں گا کہ انشاءاللہ پاٹسنان تو سمیہ فائنل کے لیے کوالی فائی کر لے گا انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ویس بھائی ہمیں کال کر رہے تھے کہ فکر زمان کو ونڈرن بیجنا چاہیے جی کامرن صاحب انگلینڈ کی میچ کے بارے میں بات آپ بتا رہے تھے انگلینڈ کا میچ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں صرف سمپلی بات ہی ہے کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ نیوزیلینڈ جی جائے کوئی تاکہ کسی قسم کی کیلکولیٹر پکڑ کے نہ آئی سی سی کے اوفیشلز کو ایشو ہو نہ ہمیں ایشو ہو نیوزیلینڈ اگر اگر آپ ایسے آج کے میچ میں دکھا جائے تو سیونٹی پرسنٹ جو ہے پروبیبلیٹی ہے انگلینڈ کے جیتنے کی اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ نیوزیلینڈ کے جیتنے کی ہے تو انٹرنیشنل سرویے وہ بھی انگلینڈ کی فیور میں یہ سرویے یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیٹ پر کیا جا رہا ہوتا ہے اس میں اگر میں تو نہیں دیکھ رہا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے جو بوٹنگ آگئی اور یہ اوورال دیا جا رہا ہوتا ہے پول بنائے جا رہے ہوتے ہیں وہاں سے آ رہا ہوتا ہے اور یہ کوئی تینک ٹینکس نہیں بنا رہے ہوتے ہیں یہ اوفیشلزی کے ویب سائٹس ہیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں یہ کالرمیسہ موجود ہے یہ اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اللہ علیکم اسلام علیکم کراچی سے بات کر رہا ہوں یہ خوش آمدید پروگرام میں کیا کہیں گے آپ میں یہ کہوں گا کہ حفیظ کا اور صاحب زمان کا نمبر چینج کر دو آپ ٹھیک ہے بہت شکریہ شمس صاحب آپ ہمیں کراچی سے کال کر رہے تھے ان کے نمبر چینج کروانے کی بات ہو رہی ہے آسوا شبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور چیدہ صاحب کی بھی سٹوڑی کا بھی ٹویسٹ باقی ہے میرے شائکین وہ بھی سننا چاہیں گے کہ گوڑی کٹی کیسے تھی لیکن آپ کی طرف آنا چاہوں گا کی پلیئرز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کیپٹنز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ آج کون سے کیپٹن کا ستارہ جو ہے غالب اور مغلوب ہے لیکن ایک کالر بھی مساد لیتا چلوں تاکہ سوالات کے جوابات بھی ہم ان کو دے سکے جی اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں علیکم السلام شفیق احمد خانیواز شفیق صاحب خوشام دیت پروگرام میں خوشام دیت پورے پینل کی طرف سے دیکھ لیں میرا یہ شروع ہوئی لگا شفیق بھائی صاحب دیکھ لیں پھر جی جی تینکیو آسوا صاحب آپ کو بھی سلام چاہتا سیدھا اور کامران بھائی کو بھی شکریہ وآلیکم السلام لیتا ہے ایسا ہے راج جی جی بلکل راج لگا ہوا تاپ بڑی بڑی لمبی لائن لگی ہوتی بڑی مشکل سے گھسا ہوں لائن میں آپ کے موقع کی وجہ ہارڈ کوئی لائن میں کھڑا ہوتا ہے اس لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے جی بہت شکریہ تو آج کے میت میں تھوڑی سے بات کرنا چاہوں گا جو آپ بتا رہے ہیں سروے بلکل کامران بھائی کی بات سے ادفاع کروں گا وہ سروے اس میں کوئی اتنی کوئی حقیقت نہیں ہے وہ بات کے ہی ایسا ہی ہوتا ہے تو آج کے میت کے بارے میں کامران بھائی کے سامنے دو بات پر رکھوں گا میرا خیال ہے کہ جو تین تاس جیتے گی وہ بیٹنگ کو پریفر کرے گی لیکن اگر میوزیلینڈ جیتی ہے تو اس کو پہلے ضرور بیٹنگ کرنی کیا کیونکہ ایک بڑا سکور کرے اور پھر انگلینڈ کو مزید پریشرائز کرنے کا موقع بھی ہے کیونکہ وہ پہلے دیز نفسیاتی طور پر پریشرائز ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انگلینڈ کی جو بیٹنگ ہے وہ دگمگار ہی ہے لیکن اس میں جو ہی روٹ اور این مورگم پر انہیں ڈیو ہیں وہ سکتا ہے وہ کھیل جائیں تو جو انگلینڈ ہوئے وہ ویمن کمبینیشن اس کا بان سکتا ہے لیکن ایک چیز کا ایج نیوزیلینڈ کو ہے کمران بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ میڈن اوورز میں جو نیوزیلینڈ کے پاس بالنگ سٹرنگ ہے نا لوکی فرگوسم کی صورت میں ایسی بالنگ سٹرنگ جو ہے وہ انگلینڈ کے پاس موجود نہیں ہے اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے نا نیوزیلینڈ کا پلڑا دیکھ رہا ہوں کہ وہ پا رہی ہے جی شفیق صاحب بہت شکریہ آپ کے کال کا اور ابھی سوالات کے جوابات جو ہے کمران صاحب سے لینا چاہوں گا کمران صاحب بڑا ہی جو ہے نا سمرائز کیا ہے شفیق صاحب نے پورے آج کے میچ کے حوالے سے اور مجھے لگتا ہے کہ تمام شاہدگی ان کے سوالات کے جوابات ان کے ایک جو ہے نا وہ کال میں موجود تھے لیکن میں آسفہ جبیلی صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا اور ان سے آج کے کی پلیرز کے حوالے سے اور کیپٹنز کے حوالے سے پوچھنا چاہیں گے بلکل پہلے تو شفیق صاحب کی بات پر جو دو نیم انہوں نے لیے وہ میرے کی پلیرز میں شامل ہیں بہت بڑی بات ہے جی یہ انگلینڈ کے جو کی پلیرز کی طرف ہے انگلینڈ کے جو حساب سے نکال گئے ہیں رائے اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں روٹ جو انہوں نے بھی کہا تھا اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں شفیق بھائی صاحب نے بھی عادل رشید اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں مارگن بھی اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں اور نیوزیلینڈ کے جو ہیں ویلیم اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں گپٹل اچھی کارکردگی کر سکتے ہیں بولڈ اور ویلیم جو ہیں ان کے چانسز ہیں اچھی کارکردگی جی اچھی کارکردگی اب آتے ہیں جی کپتان کے ستاروں آج ان کا بڑا کپتانوں کے حوالے سے آداد و شمار اور ان کے سپیشلی ستاروں کے حوالے سے جو دیکھا گیا ہے مورگن جو کہ ہیں انگلینڈ کے کپتان اور ویلیم سن جو کہ ہیں نیوزیلینڈ کے کپتان یہ بلکل آج ایک دوسرے پر بہت غالب آنے والے ہیں بہت غلبہ پانے والے ہیں اور جو اس کا حط الامکان اچھی اچھا غلبہ پائے گا مورگن صاحب جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے کپتان ویلیم پر اچھا غلبہ پا جائیں گے اور ان کا ستارہ ان پر غالب آ جائے گا جی بلکل یہ دیکھا گیا چلیں دیکھتے ہیں کہ آج ستارے کیا کرتے ہیں مزید بھی اچھی کار کردگی کا مطلب ہے انداز کامن صاحب آپ کی طرف آنا سے پہلے چھیدہ صاحب کی طرف جائے گا میں بھی یہ چاہوں گا کہ پہلے در بلکل اور چھیدہ جی وزارا کائنلی وہ منظر کشی دوبارہ سے وہی بد بیان کیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے گڑییں کٹوائیں جان بوچ کر چھیدہ لہوری جس کی گڑی کسی نے نہیں کٹی آخر تائی ریکھا نے وہ کٹ دی پورے اندرون میں چھیدے کا نام تھا کہ چھدے کی گڑی آج تک کسی نے نہیں کٹی لیکن تیری تائی کٹ گی اور وہ بھی چھیدے رہے جان بوچ کے کٹوائی ہے اچھا پیچہ تو لگ گیا پیچہ پتنگوں کا لگیا اور دل کا بھی لگ گیا پتنگ بازی تیری تائی جیتگی چیدہ دل آر گیا بو کٹا یعنی چیدہ بو کٹا ہو گیا اور پتڑا آج تک بو کٹا ہی ہو رہا ہے یہ یعنی کہ زندگی میں بھی یہی شروع ہو گیا پتنگ بازی بھی زندگی کا نام ہے نا جب زندگی ایسے اوپر روز پر جاتی ہے اور اوپر جا کے جب بو کٹا ہوتا اور انسان یک دم تھلے واجتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بولا ہے اس نے لیکن وہ زندگی وہی ہے اوپر اور نیچے تو ادھر پھر تیری تائی نے میرا بو کٹا کر دی ہے اور آج تک اوٹا آ رہا ہے صحیح بات ہے لیکن تو باز آ جا نہیں صحیح بات ہے دیکھیں اصل آپ نے خود ہی بتایا کہ اصل ریکھا تو اصل ریکھا تو تیری تائی ہے تو پھر تائی ریکھا بنتا ہے کے نہیں تو ریکھا نانا کہے صرف تائی کہے چلیں ٹھیک ہے میں تائی جان کہے تائی جان کہتا ہوں اور تائی جان بھی بڑا خوش ہو رہی ہوں گی آج تو ان کی تعریفوں کے جو ہے نا چھیدہ جی نے جو ہے نا بڑتی ہے لیکن مثل آپ کو دل کی بات بتاؤں اہاں وہ جو تائی ریکھا بڑا اچھا لگتا ہے پتڑ چڑھ تو کہلے میں بھی کہہ دوں گا تیرے پتڑ نے تیرا نام رکھ دیا صحیح ہے یہ زبردست ہے اور چھیدہ جی کبھی ایک تیر سے دو شکار کریں گے چھیدہ چلاک ہے یا بڑی تائی کر کے نام رکھ چھیدہ چلاک ہے نا تجھے وہ بتایا تھا نا کالے وہ جیسے ہم نے منیڑے کی دادی مار دی تھی تو چھیدہ چلاک بازی کرتا رہے کیا بات ہے کیا بات ہے چھیدہ جی آپ کی خوبصورت باتیں ہمارے شائع کینگ کا دل مہ لیتی ہیں کرامنا صاحب شفیق صاحب کے سوالات کے جوابات چاہوں گا سپیننگ اٹیک نیو زیلنڈ کا بہت اچھا ہے اور ویلیم سان جو ہے وہ بڑی دبے 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 سے اپنے چاہ ساتھ ستر کر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا جی بالکل ایسے شفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا اور جو آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے جت کے نیو زیلنڈ کو باری لینی چاہیے یہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب تک کی جو رپورٹس ہیں اور اب تک جتنے میچیز ہوئے ہیں اس میں شفیق صاحب آپ کو بھی پتا ہے ریوان آپ کو بھی کہ جتنے انگلینڈ کے میچیز ہوئے ہیں تمام میچوں میں وہ بیٹنگ وکٹ دیکھنے میں آئی انگلینڈ کے تمام میچیز میں بیٹنگ وکٹ تھی تمام میچیز اب یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے یہ تمام ٹورنمنٹ ورلڈ کپ کا آئی سی سی کنڈر ہوتا ہے کیوریٹرز جو ہوتے ہیں ان کی مرضی کے ہوتے ہیں پچ بیہیوئر وغیرہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے تو آئی سی سی آفیشلز دیکھتے ہیں بلی ٹیکنیکل بات کی ویسے آپ نے لیکن بائیس نیس نظر آتی ہے یہ تو ہے تمام میچیز انگلینڈ کے ساری ٹیموں کا کوئی نہ کوئی میچ ایسا مل گراؤنڈ ایسی ملی ہے جہاں وہ ٹو ففٹی بھی ان کے لیے بڑا پہاڑ نیزلینڈ کو ملی اور پاکستان کو ملی ایک ساتھ ملی دونوں کے ایشوز آئے آپ نے دیکھا میچ بڑا کپی ہے پیچیز آگے تھے اس میں نیزلینڈ والے میچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج اگر فلیٹ وکٹ ہوتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے دونوں ٹیم میں بیلنس ہو جائیں گی پہلی بات تو یہ اگر فلیٹ وکٹ ہوتی ہے بیٹنگ وکٹ ہوتی ہے دونوں ٹیم میں بیلنس ہو جائیں گی اور اگر بالنگ وکٹ ہوتی ہے تو نیزلینڈ ڈومینٹ کرے گا فرگوستان کی بات کی کہ وہ بیچے آتا ہے تو وہ بہت تیز بال کرتا ہے اور بڑی اچھی اس کی بالنگ ہے اوپر بالٹ پچھ رپورٹ کے مدالک آج بیٹنگ وکٹ ہے فلیٹ وکٹ ہے لیکن اگر باؤنس ملتا ہے باؤنسنگ میں اگر آتے ہیں تو بولٹ اور ہنری جو ہیں دونوں اور فرگوستان ان کا کمبینیشن بڑا ڈینجرس قسم کا ہوگا اور ان کو آپ دیکھیں کھیلنا بڑا مشکل ہو جائے گا انگلینڈ کی جو بیٹس میں اس وقت رائے بڑی فارم میں ہے رائے کا نام بھی لکھا اسمار نے بھی سب سے اوپر ہی لکھا ہوا ہے تو رائے وہ بڑی فارم میں انجرڈ ہوئے تھے واپس آئے کمبیک کیا بڑا عالی کمبیک کیا تو اگر ان کی اوپننگ اس وقت دیکھیں میرے خلال میں تو بیسٹ اوپننگ جاتی ہے ان کی آسٹیلیا کی بیٹس ہی لکھے انگلینڈ کی بڑے سکور کر رہے ہیں تو اگر ان کی اوپننگ کو جلدی گرا لیتے ہیں دو تین پلیر اوپر کے جو آئے ہیں کوکے شیر کی طرح بات کرتی ہیں سوئے ہوئے شیر کی طرح بات کرتی ہیں جب بیٹسمن کی باری نہیں لگی ہوتی تو پھر وہ اگلے میش میں اس کی باری لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں میٹلی طور پر وہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بار پچاس یا سو کرنا ہے تو ان کی بارییں نہیں لگی ہوئی آج وہ پرفارم کریں گے یا جن کی بارییں لگی ہیں وہ پرفارم نہیں کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ آجے گی کہ آج ہوم گراؤن ہوم کراوڈ ہے تو پریشر زیادہ انگلینڈ پہ ہوگا اور میش بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے سمیں کوارٹر فائنل ہے بری امپورٹنٹ آگیا اب ہم دیکھتے ہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیسے شبیق صاحب کی بات کبھی سپرانسر آجے گے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دیکھیں ان کے پاس ایک اگلا میش موجود ہے وہ پاکستان کا یعنی کھیلنا تو نہیں ہے پاکستان کا موجود ہے کہ ان کو یہ اوپشن ہے وہ موجود ہیں ٹورنامنٹ میں ہارنے کے باوجود بھی موجود ہیں انگلینڈ کے پاس گلتی کی گنجائش نہیں ہے بلکل نہیں ہے بڑی اچھی بات تو اس لیے کہ انگلینڈ کے پاس جو پریشر ہوگا وہ بہت زیادہ پریشر ہوگا فری مائنڈ نیوزیلینڈ ہوگا اچھا ویسے میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں محضت کے ساتھ لیکن میں یہاں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا نیوزیلینڈ کو پتا ہے کہ اس کے پاس اگلے میچ کی اوپشن ہے تو وہ اپنے رنڈڈ کو بھی بڑا اچھے طریقے سے پھر لے کر چلے گی تاکہ اس کا اگر میچ وہ ہار بھی جاتی ہے تو لیکن اپنا رنڈڈ مینٹین کر سکے اس پر جو ذہن میں ہوگا نا عبدالعیمان وہ پلکل رنڈڈ نہیں ہوگا کسی کلیاری کے ذہن میں نہیں ہوگا نا کپتانوں کے ذہن میں ہوگا یہ اوپنلی سپیکنگ یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ میں ہوگا ابھی نہیں ہوگا آج صرف جیتنے کی بات کر رہے ہوں گے دونوں کیونکہ نیوزیلینڈ اگر جیتنے پہ جاتا ہے تو سمی کھیلتا ہے انگلینڈ جیتنے میں جاتا ہے تو ان ہو جاتا ہے تو اس لیے صرف اور صرف اتنا ہوگا کہ میچ جیتیں اور رنڈڈڈ کی بات اگر آئی دکسن لیویس پہ گئے ایسی کوئی بات آئی تب ہو سکتا ہے ہاں یہ ہے کہ اگر بارش ہو جاتی ہے تو ایسا کوئی سین بن جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے بڑھا چاہتا ہے نہیں تو پھر تینوں ٹیموں کے گیارہ گیارہ پوائنٹ ہو جائیں گی نا اور نیوزیلینڈ پٹی نہیں ہو جائے گی بارہ کے ساتھ پھر انگلینڈ اور پاکستان کی ٹائے بڑھ جائے گی پھر رنڈٹ پہ آ جاتے ہیں پاکستان نے اپنے پاکستان کو اس پار رنڈٹ کو برداشت کرنے پڑے گا اور دیکھیں پاکستان کا فائدہ ایک اور بھی آ جاتا ہے جب ٹائی پڑتی تو ٹائی میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پول میں کس نے ہرائے تھا تو پول میچ میں لیگ میچ میں یہ اگر کی اوپشن انہوں نے رکھی ہوئی بلکل ایک چیکلے یہ ہم نے جب رولز پڑھے تھے تو یہ رولز میں ہے کہ پول میں کس نے ہرائے تھا مشکل کے ساتھ ریلاکس ہو کے انگلینڈ کو ہرا دے چلیں چھیدہ جی سے بھی ان کے views دے لیتے ہیں کہ آج چھیدہ جی کونسی ٹیم کو سپورٹ کریں انگلینڈ کو سپورٹ کریں گے نیوزیلینڈ کو سپورٹ کریں گے دونوں گورے ہیں اور چھیدہ جی ویسے بھی گوریوں کے ساتھ چھیدہ جی کو calls بھی آتی ہیں ملنے بھی آتی ہیں تو پتڑ بات بات پہ گوڑی کہہ رہے تو گوڑا کیوں نہیں کہتا وہ ایک ہی بات چھیدہ نہیں ایک نہیں ہے گوری سویے کہتا مجھے جو آپ نے اے بی سی سونا ہی تھی مجھے وہ یاد آجاتی ہے آہ تو تو گوڑا کہہ نا میچ تو گوڑے کھیڑ رہے نا گوڑیاں دیکھ رہی ہیں آہ تو میچ پتڑ اصل میں یہ ہے کہ دونوں گوڑے ہیں اور ہم اس نوبت پہ اپنی آپ کی وجہ سے پہنچیں صحیح اب ہم دونوں کو کہیں کہ یار تو اس گوڑا دے تو اس گوڑا دے ہمیں آنے کے لئے ہمیں آنے کے لئے تو اب جیسے وہ کیا پتڑ بات کرتا اپنا کامران وہ مجھے نہیں پتا کوئی نئی تعلیمی بات کرتا ہے لیکن میں تو کہوں گا جو میں سوڑتا رہتا ہوں اپنا وہ کڑک منڈی سے کہ نیوزی لینڈ کو آرنا چاہیے نیوزی لینڈ کو آرنا چاہیے نیوزی لینڈ کو جتنا چاہیے یہ گھروں کا پریشن نیوزی لینڈ کو جتنا چاہیے نیوزی لینڈ میں تو گوڑی گوڑی کرتا رہتا ہے تو اس وجہ سے ہوگیا بیسے بھی پچھتر بھارے ہیں انہوں نے دیکھ لی ہیں بھارے میں نے پچھتر دیکھی ہیں عمر ساٹھ سال ہے چلیں بہت شکریر شدہ جی آپ کا اور میں اپنے شاہدگین کو بتاتا چلوں کہ آج کا جو ٹاوس ہے اس کے حوالے سے آسفہ جبیل کی جو پیش گئی ہے وہ انگلینڈ کے کافی چانسز ہیں اپنے نام کرنے کے ناظرین پروگرام میں وقت کوئے بریک کا پروگرام کس میں کتنا دم کے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انگلینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کیا ہوتا ہے کیا اس کے اثرات ہوں گے وہ کامنا رفیق صاحب سے جانیں گے پہلے آپ ساتھ جبیل صاحب کی طرف روح کروں گا اور پیش گئی کے حوالے سے آپ کو مبارک بات بھی دیں گے کیا کہیں گی بس یہ ہے اللہ رب العزت کہ کم اور فرزل میں یہ ہے کہ اللہ کے علم میں بڑی طاقت ہے اور باقی یہ ہے کہ وحدت جو وحدانیت رکھنے والی ذات ہے وہ تو اللہ رب العزت کی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں بہت ہے کامنا رفیق صاحب آپ کی طرف آوں گا ہم سب کہہ رہے تھے کہ نیو زیلینڈ ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کرے اس کو ٹاوس جیتنا چاہیے انگلینڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کی ہے کیسا دیکھتے ہیں ہم سب اس لیے کہہ رہے تھے کہ آج نیو زیلینڈ اپنا اپنا لگ رہے اپنا اپنا لگ رہے تو نیو زیلینڈ سے اپنا ہیے تھے اور اس لیے ہم کہہ رہے تھے کوئی ایسی بات نہیں یہ بہت ہے ڈیسین اچھا ہے کیونکہ بیٹنگ ویکٹ ہے اب تک کی جو نیوز ہیں اس کے مطابق فلیٹ پیچ ہے اور بڑا سکور اس میں نظر آ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ شروع کا جو نیا بول ہے کیونکہ اس ٹونیمنٹ میں اور ویسی بھی جب وائیڈ بول کے رولز آ گئے ہیں کہ دونوں طرف سے نیا بول ہوتا ہے تو نیا بول جو ہے وہ کیسے کھلتے ہیں اور کیسے کھلاتے ہیں مجھے بولٹ جو ہے اس پہ بڑی جان نظر آتی ہے کہ وہ آج کی دین میں کسنا سے پہلے کیونکہ اس میں بڑی چی چیز ہے جیسے محمد عامر کرتا ہے نا نئے بولٹ کو سیم کرواتے ہیں اور ہوا میں سوئنگ ہوتا ہے تو بولٹ کا بھی نظر آتا ہے اور بولٹ نے سپیشل انسٹرکشنز لیں ہیں وسیم اکرم سے اس پر تو وسیم اکرم چاہ رہے ہوں گے پچھلے میچ میں بھی ان کی جھلک نظر آئی تھی وسیم اکرم سے گفتگو کرتے ہوئے بلکل اور وہی بولٹ آپ نے دیکھا جس بول پہ آپ دیکھیں گے فخر بھی آؤٹ ہوئے تھے نظر آئے تھے وہ بولٹ رکھے بھی وسیم اکرم بھی کیا بات ہے کتنے پرفیشنل انسان بھی ہیں کھلاڑی بھی ہیں کہ ہر جو پوچھے اسے جو ہے نا وہ یہ لیجنز کی بات ہوتی ہے اور اس وقت تو وسیم اکرم بھی چاہ رہ رہے کہ آج بولٹ پانچ آؤٹ کر جائے کیونکہ جو کچھ میں نے سکھایا ہے وہ سارا دیلیور کر دے تو بالنگ اٹیک جو ہے اس وقت دونوں ٹیموں میں اگر دیکھا جائے تو وہ نیوزیلینڈ کا بڑا ہے نیوزیلینڈ کا بڑا ہے اور فرگوستان نیچے سے آکے جائے شفیق صاحب نے بھی کھا تھا وہ بڑی اچھی بالنگ کر رہے ہیں اسپیشلی ان کے شارٹ پچھ باللیز جو ہیں وہ انپلے بل ہو جاتی ہیں میں ادھر ایک اور چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر نیوزیلینڈ پہلے بیٹنگ کرتا تو سیکنڈ ٹائم پہ ہمیشہ وکٹ دیکھا جاتا ہے کوئی بڑا سپیننگ کے لیے سپیننر کے لیے بہت ایک پروفیٹیبل فروٹیبل جو ہے نا وہ وکٹ ہو جاتا ہے تو جو نیوزیلینڈ کے سپیننر سے وہ ان کو دوسری باری میں کافی ڈسٹرپ کر سکتے تھے لیکن انگلینڈ کے پاس ویسے سپیننر نہیں جیسے کہ ان کا لیفٹ آم سپیننر ہے نیوزیلینڈ کا ویسے انگلینڈ کے پاس سپیننر نہیں ہے بڑا اچھا ہوگا نیوزیلینڈ کے لیے کھیل نہیں آدل راشد ہیں اور آدل راشد کے بارے میں آج بڑی بات یہ کہ آسفانہ نام بتایا تو کہہ سکتے ہیں آدل راشد جو ہیں وہ ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں موہن علی جو ہے وہ لالچ دے کر آؤٹ کرتے ہیں زیادہ فلائٹ بول ہوتی ہے اور مو پر بول کھلاتے ہیں جس پہ اکثر پلیئرز مارتے ہوئے آؤٹ ہوتے ہیں آدل راشد ایسے ہیں جن کی بال میں اگر آج بریک مل گیا سیکنڈ اننگ میں لیکن دیکھیں بہت ہوتا یہ بیٹنگ وکٹ میں ایک چیز اور عبد الرحمان ہوتی ہے کہ جب بیٹنگ وکٹ ہوتی تو سیکنڈ باری میں جب پچاس اوبر پورے کھیل لیا جاتے ہیں اور ایک دفعہ صفائی ہوتی ہے وکٹ کی دوبارہ سے کریز کو پینٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو سیکنڈ باری فلیٹ وکٹ میں بہت زیادہ بیٹنگ آسان ہو جاتی ہے ایج جو ملے گا مین ایج جو ملے گا وہ ہوگا سکور بورڈ پہ بڑا لگانا انگلینڈ مین کام جو کرے گی جس کا ایڈوانٹیج لے گی کہ وہ بیٹنگ وکٹ ہے تو بورڈ پہ بڑا سکور لگا دیا جائے ادروائز سیکنڈ اننگ میں صرف پریشر آ سکتا ہے لیکن بیٹنگ آسان سے آسان ہوتی چلی جائے چلیں اس میں ایک اور بڑا ایڈوانٹیج مل گیا کہ جو نیوزیلینڈ کو ٹارگٹ اچیف کرنا پڑے گا اپنے رن ریٹ کو بھی اچھا کرنے کے لیے تو ان کے لیے ڈود آئے ہیں تو درمیان والا کوئی ایشو نہیں ہے جب اچھا سکور بڑا سکور چیز کرنے جائے گا تو اپنے رن ریٹ کو بھی وہ ساد لے کر چلنا پڑے گا کیونکہ اس نے پاکستان والا میچ بھی اس نے دیکھنا ہے اگر وہ ہار جائے تھا کیونکہ گیارہ پوائنٹس اور رن ریٹ کو بھی لے کر چلنا اور پاکستان نے اس رن ریٹ کو بھی اچھیف کرنا ہے تو یہ بھی ایک بڑا امتحان ہوگا نیوزیلینڈ کے لیے آج میں نے بلیک شرٹ پہنی بھی ایم سپورٹنگ بلیک کیپس چونکہ نیوزیلینڈ کو بلیک کیپس کےتے ہیں تو میں بلیک کو سپورٹ کر رہا ہوں گرین میں ہم پاکستان کے لیے پہنتے ہیں تو ہمیں اپنائیت والی بات آگی جو کچھ کہیں گے ہم ہم کیا کہیں گے ہر چیز فیور میں جائے سوشل میڈیا میں ایک لمبی کمپئن ہے جس دو سفیر تک انہوں نے نیوزیلینڈ کو بنا دیا بلکل انہوں نے ایک تصویر دی تھی ابھی ہم بریک میں دیکھ بھی رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نیوزیلینڈ میں جو ہوں پاکستان کا سفیر ہوں ایسی باتیں بنائی گی ہیں دیکھیں زندہ دلان ہے پاکستان ہم لوگ ہر حال میں خوش رہتے ہیں جب ہم بڑے ایشیوز آئے انڈیا کے بعد آپ دیکھیں لیکن ہم بعد میں بھلا کے اغوانستان کے میچ میں کس نہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے تو آج اسی طرح سے انشاءاللہ نیوزیلینڈ کے ساتھ دعائیں اور آپ نے جو بات کی ہے ویلیم سن کی بھی آپ نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی وہ ایننگ بنانے والا بلکل خفیہ طریقے سے کھیلتے ہیں ایسے جیسے بتا نہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ایک دم پتہ چلتا کہ ان کے فورٹی فائی ففٹی فائی اور سو ہو گیا ہے وان فورٹی ایٹ کیا تھا انہوں نے پتہ بھی نہیں چلا تھا انہوں نے ڈیٹس ہو گیا یہ اس میں ہمیں ایک ہی پلیئر نظر آتا تھا وہ تھا مائیکل بیون اسٹریلیا کا وہ بھی یہی کرتے تھے وہ بھی آتے تھے نیچے سے اور آتے فورٹی کے بعد بھی آتے تھے اپنا ففٹی کر لے دے تھے اس کو گوریلا وار ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہو کیا رہا ہے اور کسنا سے وہ چلیں اس وقت جو ہے شائکین دیکھتے چلیں کہ آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر جو ہے نیوزیلینڈ کی پلائنگ ایلیون موجود ہے جس میں آج ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سی چینجنگ سعودی کو کھلایا گیا ہے کاملان صاحب کیا کہیں گے کہ ان کے بڑے پرفیشنل اور بڑے منجھے ہوئے بولر ہیں اور بڑا تھرو آٹ انہوں نے نیوزیلینڈ کو جو ہے نا بڑا ساتھ دیا ہے میچ جتانے میں باقی جو ہے اگر آپ دیکھے جلیں آج ٹیلر کے اوپر بھی بڑا جو ہے ذمہ داری ہے کہ ٹیلر ان کے سب سے زیادہ سینئر پلائر ہیں اس نے ٹیم میں اور آج ان کے اوپر کافی زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں دیکھنے میں آتی ہیں لیتھم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گوپٹل کو بھی آور آج جو گوپٹل اچھی پرفارمس کرتے آ رہے ہیں کیا کہیں گے کامران صاحب اس وقت پلائنگ 11 آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اس میں مجھے فرگوسن نظر نہیں آ رہے اس کی چینج جو سعودی کو لائے ہیں سعودی کا یہ ہوتا ہے کہ سعودی جو ہے وہ ایکانومیکل ہیں وہ ایکانومیکس پہ بڑا اچھا مدھا وہ مائرے معاشیات آپ انہیں کہہ سکتے ہیں سکور بڑا روکتے ہیں وہ تو ایکانومیکل بولر ہیں اور اس لیے ان کو یہ دیا گیا میرے خیال میں نیا بول جو ہے وہ بولڈ کے ساتھ وہ ہی کرائیں گے اگر تو وہ سپینر کے ساتھ یا کوئی ورائٹی لے کر نہ آئے تو نیا بول وہ کروائیں گے نیا بول کے ساتھ بڑے اچھے بھی جاتے ہیں سعودی پیس کے ساتھ نہیں گے وہ اس پر ٹیکنیکل گئے ہیں ٹیکنیکل گئے ہیں سینئر ہیں اور وہ ایکسپیرنس لیں گے کیونکہ آج بڑا میچ ہے ان کا اوپر سے اگر آپ دیکھیں گپٹل کے ساتھ نکولیس نظر آرہے ہیں اور آج منرو جو ہیں آہ 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 ٹیلر دیکھیں پہلے چار جو بیٹسمن ان کے ہیں وہ نو ڈاؤٹ بڑے بیٹسمن ہیں نو ڈاؤٹ بڑے بیٹسمن ہیں ہر جگہ پہ سکور کیا ہے لیتم بھی بڑے اچھے ہیں نیشن بھی بڑے اچھے ہیں کہیں پہ آپ کہیں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیم ایک چھوٹی ٹیم ہے چھوٹی ٹیم اور جس جگہ اس وقت یہ پہنچے میں آپ دیکھیں انگلینڈ فائٹ کر رہا ہے اوپر آنے کے لیے آہ باقی ٹیمیں فائٹ کر رہی ہیں لیکن نیو زیلنڈ بڑی جلدی پہنچ کیا تھا آہ آہ تو بالٹ سے آپ ہمیں مہدی ہیں نیا بالٹ اور سعودی کرتے ہیں سعودیوں ان کے بیٹنگ بھی اچھی کر لیتے ہیں ان کے تیس چاریس پچاس سکور وہ اتنے بیٹسمن ہیں یعنی کہ بیٹنگ لائن میں بھی ڈیپتھ ہے اور بالنگ بھی انہوں نے ٹیکنکل آج انہوں نے یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے جو اگریشن پہ ایکسپیرینس کو جو ہے نا وہ انہوں نے فوکیت دی ہے ایڈونڈ نا کیا ہو سکتا فرگوزن انفیٹ نا ہوں لیکن ان کا باہر بٹھانا بنتا ہے نہیں بنتا وکر میں جان نہیں ہے شاید اس وجہ سے خالی پیس کو کیا کریں گے بات پیس کی ہے کہ وہ بہت آگے سے گوڈ لین سے باؤنس کرتا ہے آپ دیکھیں بات ہوتی ہے کہ بولر جیسے ملکم مارشل مشہور تھے چھوٹا کرتا ان کا لیکن جب وہ باؤنس کرتے تھے تو بہت قریب سے ہوتا تھا بیٹسمن کے پاس ٹائم بہت کام ہوتا یہ بڑے فیمز ہے تو یہ سیم فرگوزن میں بھی چلیں اس وقت انگلینڈ کی بھی جو ہے پلائنگ الیون آپ لوگوں کی ٹی وی شکرین پر موجود ہے رائے پریسٹو روٹ مارکن سٹاکس بٹلر واکس پلانکٹ کیا کہیں گے انہوں نے کوئی چینجنگ نہیں کہی جی بالکل اس میں آج ہمیں مولانا نظر نہیں آرہے ہیں موہین علی آپ دیکھیں کہ راشت صاحب موجود ہیں ایک مسلمان موجود ہیں اور دونوں ماشاءاللہ جب ہوتے ہیں ان کا بڑا جوبن پر یہ ہوتا ہے آج وہ بھی دیکھیں تو فاس بولرز کے ہی ٹیم زیادہ نظر آ رہی ہے راشت کو انہوں نے جو کھلایا ہے وہ ان کی ورائیٹی پر لیکسپین کے وجہ سے وڈ اچھی پرفارمت دے رہے ہیں آرچر جو ہے ان کا ایک قسم آپ سمجھ لیں کہ خفزہ تیار ثابت ہوا اور اس ٹورنمنٹ میں جب نظر آیا تو بڑا جوش نظر آیا پلنکٹ ایکسپینس ہے مین جو ایکسپینس ہمیں بولنگ میں نظر آتا ہے وہ پلنکٹ میں نظر آتا ہے پلنکٹ نیچے سے آکے سکور بھی کر دیتے ہیں اور اوپر آپ کو دیکھیں آپ کو بڑا اچھا کامینیشن ملتا ہے سٹوکس میں اور ووکس میں یہ دونوں جو ہیں بریسٹو کے بارے میں کیا کہیں گے آج بریسٹو بھی ہمیں آج پچھلی رنگ میں بریسٹو روڈ اور رائے کے بارے میں تو آج جو ہے آسفہ جبیل صاحبہ کی بھی موجود ہیں لکی پلیئرز میں ہیں بلکل بریسٹو جو ہے اس کے بارے میں کہوں گا کہ یہ پلیئر اتنا مجھے بڑا پسند ہے اس لئے کہ اس نے بڑی محنت کی ہے ٹیسٹ میچز میں پیچھے آتے تھے اور اتنے اچھے بیٹسمن اپنے کیریئر کے آغاز میں نہیں تھے بگ سائٹ اور انہوں نے آکے محنت کر کے اپنے آپ کو بنایا الیون کا حصہ بنایا ڈروپ نہیں ہوتے اور اوپر نیا بول کھیلتے ہیں پہلے یہ در اس پزیشن پہ اتنے اچھے نہیں تھے لیکن اس کورنا مجھے نظر رائٹنگ لائن اپ ہے پروپر بلکل پلنکٹ تک میں کھوں گا راشد بھی اٹھے ماری لیتے ہیں لیکن پلنکٹ کو اگر آپ دیکھیں تو پلنکٹ ایک اچھا آل لاؤنڈر آپ کہہ سکتے ہیں اور بگ ہٹس کھیلتے ہیں اور لمبی اننگ بھی کھیل دیتے ہیں سپورٹی اننگ وہ اپنے اوپر کے پلیئر کے ساتھ دیتے ہیں مورگن جو ہے وہ شائن کر رہے ہیں اوپر سی لکھا ہوا ہے کیپٹن ہے شائن کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے چار پلیئر جیسے ان کے چار پلیئر میں نے کہہ تھا ان کے چار پلیئر جو ہیں آج سعودی اور بولڈ کا ساملہ کسنا سے کرتے ہیں پوری امید ہے آپ کے فیورٹ پلیئر سب کے فیورٹ پلیئر بٹلر کے بارے میں کیا کہیں گے بٹلر بالکل نو داؤٹ ویری گوڈ پلیئر ایشین سٹائل ہے ان کا جو انداز ہے بڑا اچھا سپینر کو بڑا اچھا کھیلتے ہیں تو بڑا وائٹل رول ادا کریں گے کیونکہ اگر اوپر کی ویکٹس گرتی ہیں تو پچاس سوبر کی پلیننگ میں ان کے پاس بٹلر جو ہے وہ ایسا پلیئر ہے کہ وہ تمام مننگ کو بیلڈ کر لیتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے گینسٹ بھی آخری ویکٹ حملے جب اس کی لیت اس کے بعد میچ پاکستان کے طرف فیورٹ میں گیا روٹ کو آؤٹ کرنے کے بعد بھی شاداب نے آؤٹ کیا تھا لیکن باوجود بٹلر لڑ رہا تھا لاسٹ ٹائم تک تو بٹلر نو ڈاؤٹ تمام کپتانوں کا فیورٹ بھی ہے نو ڈاؤٹ وہ اس ٹیم کو لے کے چلے گا لیکن دیکھتے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آج بولٹ اور سعودی سلیہ آسفہ جبیل صبر سے پوچھتی ہیں آج کی ٹیموں کے حوالے سے کپتانوں کے ستارے کے حوالے میں تو آپ نے بتائی دیا ہے ٹیموں کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کون سی ٹیم جو ہے میچ جیت سکتی ہے جی عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے جیسے کہ ہم علوم کے ان حساب پر بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور یہ ضرور ہوتا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو آج جو دیکھا گیا ہے کہ آج کے میچ میں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کی ٹیم اور اس میں جس کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں آداد و شمار کے حوالے سے وہ ٹیم انگلینڈ ہے انگلینڈ کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ آج نیوزیلینڈ جیتے دعائیں ہماری نیوزیلینڈ کے ساتھ ہیں لیکن میں وہ بتا رہی ہوں جو علوم لعداد سے دیکھا گیا ہے جی زبردہ سچیدہ جی آپ بڑے اداس اداس بیٹھے ہیں کیا کلتی ہوگی ہے میرے سے آپ بڑے خاموش بیٹھے ہیں وہ آپ میں جیسے بسند کی بہاروں کی بات ہو رہی تھی کام نہ سا بندہ تو بہار کا نام لیکن اس میں بہار آجاتی ہے تو بھڑوں کی باتیں کڑ رہے ہیں پہلے مجھے یہ بتا کہ تیڑی میری دشمنی کیا ہے جی آپ کی میری کوئی دشمنی ہو سکتی ہے آپ کو سینی تذیہ نکھا رہے ہیں میرے لیے بڑے قابل اخترام ہیں اور اس پروگرم کی جان ہے ہاں ہوں تو تو مشہور بھی میری وجہ سے ہو رہا ہے تو کبھی تو گوڑیوں کا ذکر لے آتا ہے کبھی بڑے کھا لے آتا ہے اب بڑی تڑیف ہو تو ود ود کے بتاتا ہے اور جب چیدے کا ذکر ہو تو فوراں فون کاٹ دیتا ہے چیدہ جی کون سا فون کاٹ ہے یہ پتڑے کامران نے مجھے بتایا ہے وقفے میں کہ وہ کیا نام تھا وہ پتڑگا عویس عویس دیکھیں آسوا کو بھی یاد ہے کال آئی تھی ابھی عویس کی اور اس نے کہا تھا کہ چیدہ جی یہ پتڑ تو نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ میں ماظر چاہتا ہوں وہ اسل میں وہ چاہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فخر زمان صاحب کو جو ہے نا اور چیدہ جو کیوں اپن پر لے کر آیا ویس پتڑواد بندہ ہے جو چیدے کو جانتا ہے جنٹلمن یہ دیکھ رہا ہے تو چیدے کو یہ بندے جانتے ہیں چیدے کو تو سارے جانتے ہیں کرکٹ کو بھی جانتا ہو جس کی ویسے اس نے کہا ہے کہ چیدہ جی اب چیدہ جب یہ چیدہ جب جیت کے آئیں گے تو اگر نہ جیت گیا تو پھر چیدہ خود جائے گا ورنڈا زبردردردی کیا بات چیدہ لی دیکھے تو نہیں ہے جو چیدہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں جب چھکا مارتا تھا ایک منارے پاکستان پر چل جاتا تھا یہ وہی اویس تو نہیں ہے چیدہ صاحب نہیں نہیں اس کو اس کو تو میں نے وہ سکھائی ہے نا اپنا وہ کیا کہتے ہیں اسے وہ بیٹنگ سکھائی ہے میں نے یہ چیدہ ہی آپ بھی سکھاتے ہیں وہ تڑا تایا گڑیبو کے پاس بعد جو پورے ملے میں اب کوچ ہےڑا وہ میں ہوں نہیں کوچ نہیں کوچ ہے کیونکہ کوچ ایک سر کوچ کر جاتے ہیں نہیں وہ والا کوچ نہیں وہ تو تھر تھر کرے گا بلکل اچھا کامرنڈ صاحب چیدہ جی دیکھیں ماشرابی اب بھارا گئی یہ چیدہ جی چیدہ جی ایک سوال میرا آپ کی طرف ابھی بھی ہے بسند کی حوالے سے ابھی میرے شائعین جاننا چاہیں گے وہ آپ کی طرف آتا ہوں سہی ہے تھوڑا سا میچ کے بارے میں کامرن صاحب سے پوچھنے کہ آج ٹارکٹ کو کس طریقے سے چیف کرنا چاہیے اور کس طریقے سے بالنگ کرنے چاہیے بڑی اگریسیف کرکٹ ہوگی عبدالرہمان کیونکہ نیوزیلینڈ کے جو پلیئرز ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی سپیشلسٹ ہیں نیوزیلی بڑے اچھا کھیلتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کمبینیشن جو ہے ایک تو ہوتا ہے ٹیم کمبینیشن جو کہ بہتر نظر آرہا ہے انگلینڈ کا جو وننگ کمبینیشن جو نظر آرہا ہے وہ نیوزیلینڈ کا بہتر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ بڑے میچی جتنے بھی آئے انگلینڈ لوس کرتا چلا گیا انگلینڈ ہار گیا بنگلہ دیش سے بھی جو کہ بلکل اپسیٹ سمجھا جادہ تھا تو آپ دیکھیں جو کمبینیشن ہے وہ نیوزیلینڈ کا بہت اچھا ہے وننگ کمبینیشن ہے اور اگریسیف پلیئرز ہیں اور آج ان کی طرف سے بہت اگریسیف پلیئرز ہیں آپ کو سٹارٹ میں بھی بولنگ میں بھی دیکھے گا بولٹ بڑا کول مینڈڈ ہے فاس بولر ایسے کول مینڈڈ ہوتے نہیں ہیں بول بڑی تیز کرتے ہیں بول بڑی تیز کرتے ہیں سیم بھی ایسے کول مینڈڈ ہے سریلینڈ کے بولر ہوا کرتے تھے چمنڈ آواز وہ بھی اسی ٹیمپرمنٹ کے ساتھ بولنگ کیا کرتے تھے چمنڈ آواز کی بات میں کہوں گا کہ وہ واحد پلیئر تھا بلکہ دو پلیئر ایسے کہہ لیں وسیم اکرم اور مہگرہ بھی ان کے ساتھ وسیم اکرم مہگرہ اور چمنڈ آواز جنہوں نے ہر وکٹ پر آؤٹ جس وقت وہ کھیل دے تھے تو اس وقت وہ ہر وچ میں ڈیٹ وکٹس ہوتی تھے وہ پانچ آؤٹ کر جاتے تھے سیف اس لیے کہ اپنی مستقل مزاجی تھی اور مہتی دکھا جاتا ہے کہ جو لیفٹ ٹام فاسٹ بولر ہیں وہ ہمیشہ جو لیفٹ ٹام بیٹس میں ہیں وہ ان کو بڑا چپ کھیلتی ہیں لیکن ان کی کالیٹی یہ تھی چمنڈ آواز کی بھی وسیم اکرم کی بھی اور اب بولڈ کی بھی کہ یہ جو لیفٹ ٹام بیٹس میں اس کو بہت اچھے بول کرتے ہیں اس کو لیفٹ ٹام سے جو ہے آؤٹ سوئنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فخر زمان نے بھی بوٹر مچ ہوا بلکل وہ بڑا رک کر آیا تھا اور ان نے بڑا اچھا کیا ہوا میں سوئنگ ہو گیا تھا اور سیم یہ چیز ہے جب بعض اوقات یہ بول جو اندر لاتے ہیں مائنڈ کیپچرنگ کر کے ساتھ یہ تینوں بولرز آپ نے نام لیے وہ کھلاتے ہیں پہلے تین چار بول جو ہوتی ہیں لالچ دے کے باہر کھلائے جاتے ہیں پھر اگدم سے اندر آتے ہیں اور بولٹ کی جو خاصیت یہ ہے کہ ان کو بڑا پسند کیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں دیکھیں وکٹ لینا بات نہیں ہوتی آج بولٹ بولٹ کریں گے کہ نہیں آج بولٹ کو بولٹ ہو کے کھلنا چاہیے بولٹ نظر آئے اور ہماری دعائیں جو ہے بولٹ کے ساتھ ہیں سعودی کے ساتھ ہیں بڑا اچھا رہا سے انہوں نے ایک جو ٹیم میں چینجیں کی ہے سعودی کے حوالے سے بڑی زبردہ سے ایک ٹیکنیکل پلیئر ہے اور پرفیشنل اور اوہلا ایکسپینیس پلیئر ہو جو ٹیم کے ساتھ دے گا وہ ہر وکٹ کھلا کر چکے ہیں کھلا کر آؤٹ کرتے ہیں آپ کے جو انگلین کے کھلاڑی ہیں شورٹ پیچ پڑا اچھا کھیلے ہیں بڑی ورکنگ کی ہے میں نے دیکھا جو بھی میچز میں لانس میں دیکھیں جیسن رائے کو جب شورٹ پیچ بول ہوئی تو اس نے باؤنڈری سے بار پھنگی بیسٹو بھی یہی کرتے رہے ہیں ان کی بڑی اچھی پریکٹیس ہے شورٹ پیچ بولوں پر لیکن سعودی جو ہیں وہ آگے سے اسے کھلاتے ہیں اور سلپ میں ان کی بولنگ کے حوالے سے کامنا صاحب ہم نے کافی اچھا تجزیہ کر لیا ٹیلر کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا لیکن آسفہ جبیل صاحب اچھا ہوں گا آج انہوں نے کوئی شیر نہیں سنایا تو اگر آج وہ کوئی شیر سنانا چاہے تو ٹھیک ہے تو نہیں تو پھر جو ہے ہم ضرور ضرور کیونکہ چیدہ صاحب کی بات ہو رہی اور اس میں تذکرہ زیادہ بہار بہار کا تھا تو میں بس بہار کے اوپر یہ ایک شیر پردون کی جو بہار چیدہ صاحب کی زندگی میں آئے گا چیدہ جی دیکھیں گے آپ کے کتنے مدہ ہیں جی جی بلکل اللہ سلامت رکھے چیدہ صاحب نے بہار کا تذکرہ کیا اور اس میں وہ بہار میں پھر بہسند کی بہار میں تائی جی آگئی تو یہ کس طرح پھر پکڑے گئے کہ عدور خواب غمِ عرض و پریشانی ہمیں تو زہر لگا ہے بہار کا موصن کیا بات ہے چیدہ جی کے اوپر فیٹ ہوتا ہے بہار کی ویسے تائی جی کی انٹری ہوئی لیکن تائی دیکھا جو ہے نا وہ دور ہو گئی ہم سے اس وجہ سے جو ہے وہ یہ وہاں شیئر ان کے اوپر فٹ ہوتا ہے چیدہ جی بسند کے تہوار کے بارے میں بتائیں شائکین جانا کیسا تہوار ہوتا تھا کیسا زور و شور جو ہوتا تھا بسند پہ مجھے یہ تیر آنی کے وہ جو شیڑ پہ یاد آگا جب تینے کانا بہار بہو اب کان کی بہار نہ اب وہ بسند ہے نہ وہ دور کا پنہ ہے وہ تڑے موسم تو آج بھی آتا ہے بہار آج بھی آتی ہے لیکن بسند نہیں آتی یہ بات ہو سہی ہے کہ جب بہار کا نام لیا جاتا تھا اب بھی آپ دیکھیں کئی سانگز میں بھی ہوتا ہے بسند بہار بسند بہار کہتے تھے بلکل بلکل صحیح بات ہے بہار آتی ہے لیکن بسند بہار نہیں آتی تو ہمارا دور تھا کہ ہم تو رات کو گڑے سینے سے لگا کے سوتے تھے وہ دور کے جو پنے ہوتے ہیں اپنے سرانے نیچے رکھ کے سوتے اور صبح اٹھنا ہے تو بہو کٹا کی آواز پہ اٹھنا ہے عشق تھا نا ہر چیز سکاہفت سے محبت یہ بسند ہماری لوڑ کی سکاہفت تھی بلکل تو صبح جب اٹھنا ہے تو بہو کٹا کی آواز پہ اٹھنا ہے اور اٹھتے ساتھ ہی چھت پہ چڑ جانا ہے بچھو یہ اب ایسے نہیں ہوتی بسند نہیں ہوتی ہے پتر تو پیچھے سے بیبے نے آواز مارنی ہے چھدے ناشتہ تو کٹی جا میں کہتا ہوں بیبے میں زرہ گڑی کاٹ کے آیا اڑا گنی ہے کاٹ کے آیا ان کو پتا ہوں نے کاٹ نہیں کاٹ نہیں ہے کیونکہ تب چھدے گار کاٹ چنگا تھا نا وہ تو تائی کیا ہے چلے چھدے جی وہ پھر بیبے اوپر پھر ناشتہ لے کے آتی تھی وڈے پائے خلیفے کے کھلچے یہ باتیں جو ہے نا کامنال صاحب ختم ہونے والی نہیں ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے آپ کے بسند کے جذبے کو اور یہ باتیں اور میرے شائقین بھی اس سے محضوظ ہوتے رہیں گے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ ساتھ جبیل صاحب آپ کا کامنال رفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ اور چیدہ لاہوری صاحب آپ کا بھی تہے دل سے مشکور ہیں آپ اپنی ثقافت لاہور کی ثقافت کے بارے سے بتاتے ہیں کرکٹ کے بارے میں تذیر دیتے ہیں اور تمام شائقین کا بھی بہت شکریہ جنہیں نے کالز کی اپنے مشوروں سے مستفید کیا امید کرتے ہیں کہ آج کا میش نیوزیلینڈ اپنے نام کرے گا تاکہ پاکستان کیلئے سمی فائنل کی جو راستے ہیں ہموار ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا خوش رہیں مسکراتے رہیں ہمیشہ دعا میں یاد رہیں اللہ حافظ